انڈیا اپنی جو ٹیم ہے نا انہوں نے ایک بیلنس کا بنائی ہے انہوں نے ان کی ایک ٹیم اور ہے انہوں نے دوسری ٹیم میں بنائی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ان کے ہے نا دوسری وارڈ کپ اسلام نمستے سیسرے اکال میں ہوں سیدرا ریولویشن ٹیوی کے ساتھ جب ہم بات کریں گے انڈیا ورسز آسٹریلی ٹی ونڈی سیز کا اج پہلا میچ تھا جو کہہ لیں ان کے بھی شاکہ پٹنا میں ہو رہا تھا اور ایک بار پھر سے انڈیا نے اسٹریلی کو بہت بولے طریقے سے شکست دی ہے پاکستانی وارڈ سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ دوزار تیس کی چیمپین اسٹریلین ٹیم ہے بٹ آج ان کی ٹیم بھی کے سامنے چل نہیں بھائی تو یہ جانتے پاک ٹیم بھائی تو انڈیا ورسز آسٹریلی ایک بار پھر سے دونوں امنے سامنے ہوئے آج اور یہ جو جیت تھی وہ بھارت کی نصیب میں کیا کہنا چاہتے ہیں میچیز بھی انڈیا میں ہی ہو رہے ہیں پھر سے وشاکہ پٹنا میں پہلا میچ تھا اور ساتھ میں دیکھا جائے تو بھارت نے پھر کامیابی حاصل کی ہے پہلے ورلڈ کپ میں ٹین بھائی ٹین اب پھر سیریز میں بھی پہلا میچ نام کر لیا جی بالکل انڈیا کی جس طرح فارم بنی ہوئی ہے پہلے ورلڈ کم جس کے دس میچ جیتے ہیں اب وہ وہ بدلہ لیے انہوں نے آج جیسے میچ کا کیونکہ وہ بڑے بری طرح ہارے تھے ایک میچ کے اندر اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ انڈیا اپنی جو ٹیم ہے نا انہوں نے ایک بیلنس کا بنائی ہے انہوں نے ان کی ایک ٹیم اور ہے انہوں نے دوسری ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ان کے ہے نا دوسری ورلڈ کپ والی ٹیم وہ مکمل نہیں کھیل رہی اس میں سے ایک پیئر ہے سوریا کمار یادب وہ بھی اس میں پروپر نہیں کھیل رہا تھا ورلڈ کپ میں وہ پوری ٹیم کپ لیڈ کر رہا ہے انہوں نے پروپر دوسری ٹیم بنائی ہے ٹی ٹوینڈی کے لیتے ٹیم بنائی ہے وہ پوری ٹیم کھیل رہی ہے سارے یانگسٹر پلیر ہیں ان کے تلک ورما ہے عشان کشن ہے سوریا کمار یادب ہے روتھ راج گائے گوڑ ہے عشان کشن ہے پوری ٹیم چینج کی ہے بالنگ میں دیکھیں ادھر بھی اپریشت کرشنا آیا حالانکہ ورلڈ کپ اسکورٹ میں تھا وہ ہارڈ ایک پانڈے کی جگہ آیا تھا وہ ک ڈکیش کمار کھیلا ہے عشدیب سنگھ کھیلا ہے مکمل انہوں نے ٹیم چینج کی ہے اس سے ان کو ایک بینٹ سٹینٹ اور ملے گی آگے ورلڈ کپ جس طرح آ رہا ہے ادھر بھی ان کو بہت فائدہ کو اس چیز کا فائدہ تو ڈیفنیلی ان کو نظر آئے گا ہی ساتھ میں دیکھا جائے تو انڈیا کی بیٹنگ انڈ بولنگ تو پہلے ہی لا جواب ہے وہ ہم دے چکے ایشیا کپ میں دیکھ چکے ہیں ورلڈ کپ میں دیکھ چکے ہیں جی انڈیا کی ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس اس وقت انڈیا کا پاس کچھ چالیس سے پچاس پلئر ایسے ہیں جن کو وہ ایک ہی وقت میں کھلا سکتے ہیں دو سال پہلے دیکھا ہوگا ہارڈ ایک پانڈ نے دیا تھا بیان دیا تھا کہ ہماری بی ٹیم بھی کسی ٹیم کو ہرا سکتی ہے بلکل ایسی بات ہے کہ اب ان کی بی ٹیم نے اسٹیلیا کو ہرا دیا ہے جو کہ ابھی ورلڈ چیمپنئن بنے ہیں ان کے اسٹیلیا کی پانچ چھے پلئر سات پلئر کھیل رہے ہیں ان کا سٹیو سمیتھ بھی کھیل رہا ہے ڈیوڈ ورنر نہیں کھیلا کافی پلئر سے جو وہ کھیل رہے ہیں ٹیم ڈیوڈ آیا بہت پلئر ہے اچھا پلئر ہے جوش انگلیس کھیل رہا ہے ان کا کافی پلئر کھیل رہا ہے ورلڈ کپ جو ابھی جیتے ہیں اور لیکن ان کی بی ٹیم ہوتے وہ ان سے جیتی ہے بھارت سے اسٹریلیا ڈیم کو اچھی قصد دیا یہ وہی ٹیم ہے جو ٹونڈی ٹوڈی کی چیمپن ہے دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے آج تی ٹونڈی کی پہلی سیز کا پہلا مائج تھا اور اس طرح سے انڈیا نے بیٹ کیا اور مجھے امید نہیں تھی کہ بی ٹیم ہے جتنے اچھے طریقے سے کھیل پائے گی اسٹریلیا نے بھی ٹارگٹ کم نہیں سٹ کیا اسٹریلیا نے بھی اچھا ٹارگٹ سٹ کیا تھا بات اوورال انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کیا اور میں اس میں بڑی تریف کرنا چاہوں گا سوریا کمار یادف کی جو اس کے بڑے اچھے طریقے سے کیپٹن سے نہیں با رہے ہیں اور روحی شرما کے بعد ہمیں ایک ایسا کیپٹن نظر آ رہا ہے انڈیا ٹیم کے لیے کہ جو روحی شرما کی شکل میں جس طرح سوریا کمار یادف ہے جتنے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں سوریا کمار یادف ہے ان کے وائس کیپٹن کہہ لیں کہ اگر گائی کارڈ کی بات کی ہے تو وہ بڑے زبردست کہہ لیں کہ اپنا کام کر رہے ہیں ساتھ میں دیکھا ہے تو بھی ٹیم میں اتنے بڑے بڑے پریئرز شامل ہیں جو کہ سارے کی ساری ایک تو ینگر ہیں اور نیو جنوریشن ہیں ان کی دیکھیں انڈیا ہمیشہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے سپورٹ کرتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو انڈیا اور انگلنڈ دو ایسی ٹیم ہیں جن کے پاس بی ٹیم سی ٹیم اتنی اچھی تیار ہوتی ہیں کہ وہ اپنی کسی بھی بڑی ٹیم کے ساتھ اپنی بی سی ٹیم کو کھلا سکتے ہیں تو انڈیا نے موقع دیا ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کا اور وہ اس چیز پہ اترے بھی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جس طرح انڈیا نے ایک صاحب کا بدلہ ہی لیا اسٹریلیا سے کہ جیسے اسٹریلیا نے ان کو ورلڈ کپ بھرایا اور آپ انڈیا اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے آئی تینک ہے بڑے اچھی سیریز آئے کی انڈیا ورسے اسٹریلیا کیا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نیکس چیئر دیکھا جائے تو ٹی ٹوانٹیم ورلڈ کپ کا ماس سر پر چڑھا ہوا ہے اور ایک بار پھر سے انڈیا ٹیم اپنے آپ کو بہت زبردست طریقے سے آگے لے کر جا رہی ہے دیکھیں انڈیا ٹیم نے اپنی منجمنٹ کو بہتر کیا ہوا ہے بڑے اچھے طریقے سے ان کے بولرز کی بات کی جائے بیٹسمنٹ کی بات کی جائے سارے ہی بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور اگر اب اس ٹیم کی بات کی جائے یہ بھی اتنے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے نو ڈاوٹ آسٹریلیا ایک ٹکر والی ٹیم ہے اور اس کو ہرانا مشہل نہیں ہے اور ورلڈ کپ میں بھی جس ٹکے سے انڈیا آسٹریلیا سے ہرانا تھا بٹ اس میچ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انڈیا اپنا بدلہ لینے واپس آیا اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کی ہے اسلام علیکم سوال آج کا یہ ہے کہ بھارت ایک بار پھر سے جیت چکا ہے آسٹریلیا سے پہلے کہلیں کہ یہ وہی ٹیم ہے جو ٹونٹی ٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن رہ چکے تو آج اسٹریلیا کو کیا ہوا یا انڈیا کی جو نئی ٹیم ہے جو بھی ٹیم ہے وہ بھی کہہ لیں کہ سینئر پلیئر سے کم نہیں ہے جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کی میچ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ شاید شاید جس طرح سے اسٹریلیا نے انڈیا کو فائنل میں دویا تھا آج انڈیا نے اپنا بدلہ لے لی ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ آج کی پرفارمس دے کے بہت ہی کمال لگا سب سے پہلے تو انڈیا کی یہ بی ٹیم تھی شاید اے ٹیم بھی فائنل میں وہ کنفیوز ہو گئی تھی لیکن آج کے میچ کو لے کر سپیشلی انڈیا نے جو ہے وہ پرفارم کیا سپیشلی اس میں سوریا کمار یادف ایزا کیپٹن جس نے رول کیا اور اس کے بعد پھر روٹو راج گیک ورڈ تھا جس نے بڑی زبردست جو ہے وہ وہ اس کیپٹن سی کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے اسٹریلیا نے ایک بڑا سکور سٹ کیا تھا اس کے باوجود جو ہے وہ اسے انڈیا نے جو ہے وہ ایک اچھا پلے کر کے بتا دیے جناب یہ ہوتا ہے سکور اس نے سکور اچھا کیا اور سٹ کر دیا کمال کر دیا بلکل بات آپ کی صحیح ہے کہ بھارتی ٹیم میں دیکھا جائے گل نے ریپلیس کر دیا خاص طور پر بابر آزم کو اور رینگ نمبر ون پر آ چکے ہیں ساتھ میں دیکھا جائے سارے کے سارے نئے پلیئرز تیلے ایک ورما کی بات کر لیں شان کشن کی بات کر لیں آپ ایک سے بڑھ کر ایک پلیئر ہمیں انڈیا ٹیم میں نظر آتا ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہ جی انڈیا میں دیکھا جائے تو ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ مین پلیئر ہے اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کر رہے تو وہ تھوڑا سا پریشریز ہو گئے تھے ادروائز آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے انڈیا نے اسٹریلیا کو اسی ہوم گرونڈ میں ہرایا بھی ہے لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو کہ وہ اسے ورلڈ کپ میں نکام نظر آئے لیکن جو سیریز سٹارٹ ہوئی ہے اس سیریز میں تمام جو ان کے پلیئر ہے بیٹنگ لائن جو ہے وہ بڑی سٹرونگ نظر آئی اور پھر تمام میں ایک یونٹی نظر آئے ٹیم ورک نظر آیا تو مجھے لگا کہ جیسے کہ یہ ٹیم شاید ان کی اے ٹیم اے پلس ٹیم ہے تو لیکن تھی وہ بی ٹیم لیکن بہت اچھی پرفارم کیا میرے خیال سے اس میں جو ہے سوریا کمال یادف نے جو جس طرح کا کمال کیا بیٹنگ رائن اس کی بڑی زبردست رہی ہے پھر ان کے باقی جو جس طرح سے ان کے دوبارہ باقی میں بات کروں شن کشن نے بڑا اچھا پلے کیا تو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوورال پوری ٹیم نے بڑا زبردست پلے کیا اور پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بولنگ کی تو بولنگ اٹیک بھی بڑا زبردست آج دیکھنے والا تھا اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا سوال آج یہ ہے یہ بات کرتے ہیں انڈیا ورسو اسٹریلیا کی سیریز کی اچ پہلی سیری تھی ان کی اور انڈیا یہ میں جی چکا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا پہلے چیمپین ورلڈ کپ میں بھی دس مائچز جیتے ہیں آج پھر اسٹریلیا کے خلاف مائچز لیا اچھی بات ہے انڈیا کو جیتنے چاہیے اور بہت اچھا پرفارمنٹ ہے کہ انڈ پہ جا کے انڈیا کا جو ہار تھی اس پر دکھ بھی تھوڑا سا ہوا تھا کیا کہ میرے کچھ دو کھلاری جو ہیں وہ بڑے فیوریٹ تھے انڈیا کرکٹر تھے تو ان کے وجہ سے مجھے دکھ ہویا باقی مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا باقی اگر اب جیت رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے ان کو نزید جو ہے کو شرگل کرنی چاہیے میند کرنی چاہیے کہ جیتے رہیں ملے پھر سے آسٹریلیا وہی ٹیم ہے جو ٹو تھاؤزن ٹوانٹی 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 ٹی کی ورلڈ کپ چیمپین ہے یہ ٹیم اور اب پھر سے آسٹریلیا جو ان سے انڈیا کی ہاتھ اتنا برا پیٹر رہی ہے ملے پھر ورلڈ کپ میں پرفارمنٹ دکھانے سی انہوں نے دیکھیں جی ہر چیز کی ایک لکھ ہوتی ہے انڈیا کی آج کا لکھ جو نا وہ چال رہی ہے انڈیا اس وقت اس میں گیم کے اندر سپورٹس کے اندر کرکٹ کے اندر بہت اچھا پرفارمنٹ دکھا رہا ہے پاکستانی کرکٹرز بہت اچھے ہیں دیکھیں جہاں پہ پاکستان ہے وہاں پہ کرکٹرز بہت اچھے ہیں لیکن اس وقت بیٹنگ دیکھیں اچھی نہیں ہے تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے انڈیا کے خلاف یہ کسی دوسری ٹیم کے خلاف دیکھیں جی ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کبھی بھی بہت زیادہ بڑا ایک پیک پڑتا ہے جب ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے جب ہمارا ملک ہیدھر جا رہا تو زیادہ کرکٹ بھی پیچھے جائے گی سپورٹس بھی پیچھے جائیں گے جیتنے بڑے بڑے کلاری آ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے والے پاکستانی ٹیم اس بار دعاوں پہ چلے گی یہاں واقعی ملک کرتا ہوں میں اس میں میں حصہ نہ لیں فضول خرچہ ہی کروائے گی ہماری گورنمنٹ کا بہتر یہی ہے کہ حصہ نہ لیں تو کسی کو ڈونیٹ کر دیں پاکستانی گریب لوگ بڑی زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہماری قوم نے رونا ہی ہے کہ ہمارا پاکستان آ رہی ہے کسی نے اسنا ہے کسی نے رونا ہے بہتر یہی ہے کیونکہ جو کام خود نہیں کر سکتے نا میں اپنی میں بتاؤں تو میں crime story کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ crime کو میں نہیں پکڑ سکتا تو میں ایک بار کوشش کرتا دوسری بار میں ادھر نہیں جاتا مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں تھا کہ میری grip ہے میں اس کے اوپر یاد ڈالتا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ آپ کرکٹ کے اندر رہ گئے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ مافی دے دیں ہمیں بھی ہمارے بھی پاکستان کے اوپر تھوڑا سا خیال کریں کرکٹ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ٹریفک بھی کئی جگہاں پر بلوگ ہو دی جب آگے جاتے پی ایسا ہوتا ہے تو ہمارا قدافی سٹیڈی میں ہوتا ہے مجھے تو میرا گھر مارٹل ٹون میں آتے 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 گھنٹہ لگ جاتا ہے سیکشن بھی بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکوئیب بنا بلکل مت بھولیے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ